سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستان محترم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خروع آفیت سے ہوں گے اس وقت سب سے زیادہ کمنٹس جو آ رہے ہیں وہ مفتی سلمان عزری صاحب کے حوالے سے ان کی وہ ویڈیو کو لے کر آ رہے ہیں جو مفتی سلمان عزری صاحب ڈی ایس پی آفیس جا رہے تھے اس وقت کچھ تصویریں ان کی لی گئی تھی اور مفتی سلمان عزری صاحب تھوڑا سا چلنے میں ان کو دکت ہو رہی تھی لوگ جاننا جاتے ہیں کہ بھائی کیا ہوا ہے مفتی سلمان عزری صاحب کو کیا پولیس نے ٹورچر کیا ہے یا کچھ اور معاملہ ہے کیا معاملہ ہے مفتی سلمان عزری صاحب کے ساتھ یہ کیا پیش آیا ہے آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر مفتی سلمان عزری صاحب کے ساتھ کیا ہوا اور کیسے معاملات مفتی سلمان عزری صاحب کے ساتھ جو ہے ہو رہے ہیں اب تک وہ ساری باتیں آپ کے ساتھ میں کلیئر کرتا ہوں سب سے پہلے آپ دیکھئے گا آپ کی سکرین پر سکرین شوٹ لگا رہا ہوں یہ مفتی سلمان عزری صاحب کے جو ٹیم ہے تحافظ ناموس رسالت ان کے ذریعے یہ خبر جو ہے عام ہوئی ہے جس میں لکھا ہوا ہے مفتی سلمان عزری صاحب کی زمانت پر سترہ فروری کو فیصلہ ہوگا انشاءاللہ تعالی مفتی سلمان عزری صاحب بخیر و آفیت ہے اور ان کی نیکش ہیرنگ یعنی جو ڈیٹ ہے وہ سترہ فروری کو ہے مڑاسا گجرات کی کوٹ میں انشاءاللہ ہوگی خیال رکھیں کہ مفتی صاحب کو کسی کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں دی گئی ہے لیکن آٹھ دنوں سے کنٹیونیو پولیس کی ہراست ایک سٹی سے دوسرے سٹی جانا بار بار کوٹ میں حاضر ہونا اس کی وجہ سے آپ کی صحت پر بہت اثر پڑا ہے ٹھیک ہے بارہ فروری کو مڑاسا کیس میں پولیس نے مفتی صاحب کو دس دنوں کی کسٹڈی مانگی تھی جس پر ہمارے ایڈبوکیٹس نے زبردست ایرگویمنٹ کیا اور صرف پانچ دنوں کی کسٹڈی میں منظور ہوئی الحمدللہ مفتی صاحب کی مدد کے لیے ممبئی جناگڑ کچ احمد آباد مڑاسا اور دلی کے بھی کئی وکیل جو ہے فی سبیل اللہ آگے آئے ہیں ہم ان سب کا استقبال کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ ان کی استعمائی کوششوں سے جلد مفتی صاحب کی رہائی عمل میں آئے گی اس وقت ہمیں دعاوں کی سخص ضرورت ہے آپ خود بھی دعا کریں اور جو میسیج ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور دعا کے لیے کہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مفتی صاحب کی جو ٹیم ہے ان کا یہ کہنا تھا مفتی صاحب کو سترہ تاریخ کو مفتی صاحب کی نئے شیئرنگ ہے جس میں فیصلہ ہونا ہے مفتی صاحب کو زمان دینی ہے یا نہیں دینی ہے میرے پیارے عزیز دوستو انشاءاللہ اس ڈیٹ میں مفتی صاحب کو زمانت بل جائے گی تو مفتی صاحب کے ساتھ میں پولیس نے کچھ بھی ایسا نہیں کیا ہے جو لوگ اس طریقے کی احفائیں اڑا رہے ہیں تو وہ یہ اس بات کو سمجھ لیں کہ مفتی صاحب کو پولیس ایک بی آئی پی ٹریٹمنٹ دے رہا ہے جیسا کہ ان کی ٹیم بتا رہی ہے اور جیسی خبر بل رہی ہے اس کے مطابق مفتی صاحب کو اچھا ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے بی آئی پی اور جو ہے مفتی صلوان عزیز صاحب کو ایک جوائنٹ پینٹ کی بھی پرابلم ہے جس کی وجہ سے اکثر ایسا ہوتا ہے جوائنٹ پینٹ جس سے ہڈیوں میں درد ہوتا ہے جو جوڑ ہوتے ہیں ان میں درد ہوتا ہے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا مفتی صلوان عزیز صاحب چھڑی لے کر بھی چلتے تھے آپ نے فوٹوز کا یہ دیکھیں ہوں گے اس لئے مفتی صلوان عزیز صاحب جوائنٹ پینٹ کی بھی پرابلم ہے اور لگاتار کنٹینیو آٹھ دس دن ہوگا ہے مفتی صاحب کو ادھر سے ادھر تو آرام نہیں مل پا رہا ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کتنا ہی بی آئی پی ٹریٹمنٹ ملے پولیس کے اندر جو ہے لیکن جب انسان ادھر ہوتا ہے تو پرابلمز تو ہوتی ہی ہیں بس اتنی سی بات ہے باقی لوگوں نے جو بڑا چاڑا کر ویڈیو ڈال رہے ہیں تھمنیل ایسے ویسے لگا رہے ہیں تو آپ کو ایسی باتوں میں بالکل بھی آنے کی ضرورت نہیں الحمدللہ سمہ الحمدللہ مفتی صاحب ایک دم ٹھیک ہے اور الحمدللہ انشاءاللہ تعالی سترہ تاریخ کو ان کو زمانت بھی مل جائے گی اور الحمدللہ مفتی صلوان عزیز صاحب روزے بھی رکھ رہے ہیں تو آپ لوگ ان کے حق میں زیادہ سے زیادہ دعا کریں اللہ رب العزت حضرت کو سلامت رکھے اور جو جوائنٹ پینٹ کی بیماری ہے اور حضرت کو اس نے صحت نصیف فرمائے آرام نصیف فرمائے اور جلدہ جد اللہ رب العزت حضرت کو رہائی عطا کرے آمین سمع آمین آپ سب سے گزارش ہے کہ زیادہ سے زیادہ دعا کریں آمین ضرور لکھیں لبیک یا رسول اللہ کمنٹ میں ضرور لکھیں اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے تمام لوگوں میں شیئر کریں سب کو بتائیں کہ جو افوائیں فیلائی جا رہی ہیں اس پر بلکل بھی دھیان نہ دیا جائے ملتے ہیں پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ